امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کن لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی مت بھولیں آپ کا بہت بہت شکریہ نمبر آٹھ عشق بے پروا عشق بے پروا ڈرامے کی کہانی کافی دلچسپ ہے یہ بنیادی طور پر افان وحید اور علیز شاہ کے کرداروں کے گرد کھومتی ہے ڈرامے میں علیز شاہ نے جنت کا کردار ادا کیا ہے جو افان کے کردار سے شادی کرتی ہے اور وہ ایک ساتھ خوشگوار اور پور امن زندگی شروع کرتی ہے افان کا کردار ان کی شادی کے بعد جنت کا بہت خیال رکھتا ہے تہم اس کی ماہ یہ سوچ کر خود کو غیر محفوظ محسوس کرنے لگتی ہے کہ اس کی بہو اس کے بیٹے کی توجہ اس سے ہٹا رہی ہے ڈراما خاندانی مسائل اور اس صورتی حال سے پیدا ہونے والے غلط فہمیوں پر مرکوز ہے اس ٹرامے کو فہیم برنی نے ڈائریکٹ کیا ہے سمینہ اجاز نے اسے لکھا ہے اور ملٹی ورس انٹرٹینمنٹ نے اس ٹرامے کو پرڈیوز کیا ہے اس ٹرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے نمبر سات عشق ہوا زندگی میں ہم سب کا سامنا ان لوگوں سے ہوتا ہے جو ہمارے سفر کی تشکیل کرتے ہیں خواہ مہربانی کے ذریعے ہو یا چھپی ہوئی سچائیوں کے ذریعے کچھ رابطے دھوپ کی کرن ہیں جبکہ دیگر غیر متوقع چیلنجز کا باس بنتے ہیں جیسے جیسے تقدیر سامنے آتی ہے انتخاب کرنا ضروری ہے جو ایک خطرناک راستے کی طرف جاتے ہیں تبریز بھی اس طرح کے فیصلے کرنے پر مجبور ہوتا ہے جب منسا سے اس کی محبت اسے بہار سے اختلاف کرنے پر مجبور کرتی ہے جیسا کہ وہ کہتے ہیں جب محبت شدید ہوتی ہے تو اس کے نتائج اور بھی شدید ہوتے ہیں کیا تبریز منسا کی خاطر چیلنجز کو فتح کر سکتا ہے کیا بہار ان کی محبت کی کہانی میں حتمی رکاوٹ بن جائے گا کیا تبریز ایک ایسی محبت کی داستان کو کھین سکتا ہے جو ناممکن لگتی ہے اس طرح میں کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے نمبر چھے مان جوگی ریجنری سلطانہ سیدھی کی کی زیرے پرڈکشن مان جوگی بے نگام گسے اور آج ازانہ محبت کی کہانی ہے جو افرا تفریقے درمیان پھورتی ہے حجوم میں کھوئے ہوئے اور دنیا سے نہ دیکھے ہوئے ایک حلیم آدمی کے طور پر ایک لڑکی میں محبت اور خودداری کا ایک نیا جوہر تلاش کرنا ہے ان کی محبت کو اپنے راستے میں سکت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس طرح میں کو زفر میراج نے لکھا ہے کاشف نسار نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور سلطانہ سیدھی کی نے اس طرح میں کو پرڈیوز کیا ہے اس طرح میں کی مرکزی کاسٹ میں بلال عباس خان، سبینہ فاروق اور مرزا گوھر رشید شامل ہے اس طرح میں کو ہم ٹی وی پر نشر کیا جا رہا ہے نمبر پانچ ہم دونوں معاشرتی طبقاتی امتیازات کو پامال کرنے والے دو نوجوان محبت کرنے والوں کی کہانی ان کی سماجی حیثیت میں واضح فرق کے باوجود وہ ایک گہرے ناقابل تردید تعلق کے پابند ہیں جیسا کہ وہ اپنی محبت کو ایک ساتھ بانتے ہیں قسمت نے اسے کھولنے کی دھمکی دی ہے کیا ان کی محبت سب کو فتح کر سکتی ہے کیا یہ طبقی اور حیثیت پر فتح پائے گی اس طرح میں کو بھی گل نے لکھا ہے سید آبیس رضا نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور محروز کریم نے اس طرح میں کو پرڈیوز کیا ہے اس طرح میں کی مرکزی کاسٹ میں آزان سمی خان کنزہ حاشمی زاویار نمان اجاز اور نمان اجاز شامل ہے اس طرح میں کو ہم ٹی وی پر نشر کیا جا رہا ہے نمبر چار سن میرے دل سن میرے دل رامے کی کہانی بچپن کے دو دوستوں کے گرد کھونٹی ہے جو خاندانی تناؤں کے درمیان محبت کے اتار چڑھاؤں کو دیکھتے ہیں یہ رشتوں قربانیوں اور سماجی دباؤں کے موضوعات کو تلاش کرتے ہیں سن میرے دل محبت کی کہانیوں پر پاکستانی معاشرے کا ایک حقیقی تناظر دکھاتا ہے جو پاکستانی سماجی اصولوں اور ذاتی خاص شارت کے درمیان پھنسی ہوئے افراد کی جد و جہد کو تلاش کرتے ہیں اس طرح میں کی مرکزی کاسٹ میں وہا جلی مایہ علی نمان اجاز سانیہ سعید منیب بٹ مہر اور دیگر شامل ہیں اس طرح میں کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جائے گا اس طرح میں کو خلیل رحمان کمر نے لکھا ہے اور اس طرح میں کو حسیب حسن نے ڈائریکٹ کیا ہے نمبر تین اقتدار اقتدار ایک پاکستانی ٹیلی ویئن سیریز ہے اقتدار بہت ساری تفصیلات کے ساتھ ایک دلچسپ کہانی کا وعدہ کرتا ہے اس طرح میں کی مرکزی کاسٹ میں انمول بلوچ علی رضا ایمان خان اور سمی خان شامل ہے یہ ڈراما محبت خاندانی حرکیات اور رشتوں کی پیچیدگیوں کی ایک زبردست کہانی سنائے گا اس سے فائدہ اٹھائیں جو بلا شبہ زندگی میں ایک بار ملنے والا موقع ہوگا ایک شدید جذباتی سواری یادگار کرداروں اور ایک دلکش کہانی کے لیے تیار ہو جائے جو آپ کی پوری وقت دلچسپی رکھے گا اپنے آپ کو ایک دلچسپ سفر کے لیے تیار کریں جو ڈراما اور رومیس کا محمل ہاتھا کرے گا اس رامے کو فہیم برنی نے ڈائریکٹ کیا ہے ہنہ اما نفیس نے اس رامے کو لکھا ہے ملٹی ورس انٹرٹینمنٹ نے اس رامے کو پرڈیوز کیا ہے اس رامے کو آج سے گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جائے گا نمبر دو غیر اگرچہ غیر کی مکمل کہانی کی تفصیلات ابھی تک سامنے نہیں آئے توقع ہے کہ ڈراما محبت تنازیات اور سماجی مسائل کے موضوعات پر روشنی ڈالے گا جیسا کہ آخر کب تک میں اشنا شاہ اور عدیل حسین کے درمیان پچھلے تعاون کی طرح تھا ان کی آن سکرین کمیسٹری اور مضبوط پرفارمس کرداروں کو زندہ کرنے کیلئے تیار ہے جس سے غیر کو دیکھنا ضروری ہے اس رامے کی مرکزی کاسٹ میں اشنا شاہ عدیل حسین یاسر نواز اسامہ خان اور زنجبیل آسم شاہ شامل ہے اس رامے کو زنجبیل بدر محمود نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور سکس سگما انٹرٹینمنٹ نے اس رامے کو پرڈیوز کیا ہے اس رامے کو ایئر وائی ڈیجٹل پر نشر کیا جائے گا نمبر ایک کبھی میں کبھی تم جب دو خوبصورت لوگ ملتے ہیں تو کبھی میں کبھی تم جیسے اجائے بات وجود میں آتے ہیں فاد مصطفیٰ ایک دہائی کے بعد ٹیلی ویئن سکرین پر جلوا گر ہوں گے وہ بھی میرے ہمسفر اور مجھے پیار ہوا تھا جیسے سپر ہیل پروجیکٹ سے سیدھی لڑکی کے ساتھ یعنی ببلی ہانیا عمر دوہزار چوبیس کے سب سے زیادہ انٹی سپیٹی ٹیلی ویئن پروجیکٹ کی پہلی چلک اسے تھوڑا سا اداس بناتی ہے جس میں ہانیا اور فہد کے کردار ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں اور ہر طرح کی موٹی اور پتلی زندگی کو یکچہ کرنے کا وعدہ کر رہے ہیں اس کے بعد ہانیا عمر کا کردار شہجینہ ہے جو ایک کتابی شخصیت ہے جو دین براؤن کی کتاب کو پڑھتی ہے سوتی ہے جلدی اٹھتی ہے نماز پڑھتی ہے اور ہر روز ایک شدول کے مطابق چلتی ہے تاہم مصطفیٰ کے طور پر فہد مصطفیٰ کا کردار ایک ہمسر گیمر لڑکی کا ہے جو نوڈل سے بڑے پیالے بناتا ہے موٹر سائیکل چلاتا ہے دوپ میں انڈے فرائے کرتے ہیں اور ہر وقت ایک ہی جگہ ہونے کے علاوہ کچھ نہیں کرتا اس ٹرامے کو حسیب آسن نے ڈائریکٹ کیا ہے بگ بینگ انٹرٹینمنٹ نے اس ٹرامے کو پڑیوز کیا ہے اور اس ٹرامے کو اے آر وائی ڈیجٹل پر نشر کیا جا رہا ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت پھولیں آپ کا بہت بہت شکریہ